دنیک اخوار بڑھتے قدم کے حوالے سے اے این وی نیوز کے ذریعے بات ہریانہ کی چنڈیگڑھ اور ایس وائیل کے بعد اب ہریانہ اور پنجاب کے بیچ تیسرا ویواد پنجاب وشب ودیالے کے عدھکار کو لے کر پیدا ہو گیا ہے پنجاب ودہن سبا کے دوسرے بجٹ ستر کے دوران پنجاب وشب ودیالے کو لے کر پارت کیے گئے پرستاو کا ہریانہ میں کڑا ویرود ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی پنجاب نے چنڈیگڑھ پر اپنا ادھکار جتاتے ہوئے پرستاو پارت کیا تھا ہریانہ نے ویدہن سبا ستر بلا کر پرستاو کی نندہ کی تھی اور کیندر کو یتھا ستھیتی بنائے رکھنے کا پرستاو پاس کر کے بھیجا تھا ہریانہ کے ویدہن سبا دھکش گیانچند گپتہ جو کی پنچکولہ سے ویدہائک بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پرستاو نہ تو تتھیاتمک روپ سے ٹھیک ہے اور نہ ہی سیدھانتک کسوٹی پر خرا اترتا ہے یہ پرستاو ماترہ ہریانہ اور ویشیش کر پنچکولہ کے ہتوں پر کٹھارا اگہات کرنے کے ادھشے سے ہی پاس کیا گیا ہے اس میں سپشٹ روپ سے راجنیتک ہدھ سادنے کی منشاہ اوجاگر ہو رہی ہے گپتہ کے انسار پنجاب وشب ودیالے میں ہریانہ کا حق لینے کے لیے بڑے ستھر پر پریاس کیے جا رہے ہیں شیگری یہ پریاس رنگ بھی دکھانے جا رہے ہیں پنجاب سرکار نے ان پریاسوں سے گھبرا کر ہی آنن فانن میں یہ پرستاو پارت کیا پنجاب ودہان سبہ میں گرووار کو پارت پرستاو میں کہا گیا ہے کہ پنجاب وشب ودیالے کے چرطر کو بدلنے کا کوئی بھی نرنے پنجاب کے لوگوں کو سویکارے نہیں ہوگا اس میں پرستاو میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کندر سرکار ایسے کسی پرستاو پر وچار کر رہی ہے تو اسے تتکال پربھاو سے رد کیا جانا چاہیے پنجاب کی اور سے پارت پرستاو میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنجاب وشب ودیالے پردیش کی تتکالین راجدھانی لاہور سے ہشیارپور اور پھر چنڈیگڑ میں ستھانانترت کر دیا گیا تھا یہ ادھورہ سچ ہے لاہور کے بعد پنجاب وشب ودیالے کا کام کاج و ادھیان ہریانہ کے روحتک اور ہیماچل کے شملہ سے بھی ہوتا رہا ہے پنجاب کے پرستاو میں اس تتھے کو چھپایا گیا ہے یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کو کندری وشب ودیالے کا درجہ دے کر ہی ہریانہ کے ہتوں کی رکشہ کی جا سکتی ہے اس کے لیے ودیش کے اپراشتر پتی اور اس وشب ودیالے کے کلادھی پتی ایم ونکیہ نائیڈو اور کندری اگرہ منتری امشاہ سے کئی بار ملاقات کر کے ہریانہ کا پکش رکھا جا چکا ہے اس دشا میں عرصے سے پترہ چار بھی جاری ہے جس کا پرنام جلد ہی نظر آئے گا یہ بھی بتا دیں کہ پنجاب وشب ودیالے میں فلحال 85 فیصدی پنجاب اور 15 فیصدی کوٹا شیش راجیوں کا ہے ہریانہ کے ودیارتھی بھی اسی 15 فیصدی کوٹے میں داخلہ پاتے ہیں ایسے میں وشب ودیالے میں پردیش کے ودیارتھیوں کی سنکھیا نگنے ہوتی جا رہی ہے پی یو میں پنچکولہ سمیت ہریانہ کے نکٹورتی جلوں کے کالجوں میں پڑھنے والے چھاتر چھاتراؤں کو پنجاب کی ترج پر داخلے میں کوٹا دیے جانے کی مانگ بھی کی جا رہی ہے گت 6 مئی کو دیش کے اوپراشتر پتی اون پنجاب وشب ودیالے کے کلپتی ایم ونکی یا نائیڈو چنڈی گاڑ پہنچے تھے تب بھی ویدھان سواد دیکش نے پنجاب راج بھون پہنچ کر ان سے وشیش بھیٹ کر کے ہریانہ کے لیے پنجاب وشب ودیالے میں حصہ دلوانے کی مانگ کی تھی اوپراشتر پتی نے ان کی مانگ پر سہمتی بھی جتائی تھی اس سے پہلے دوہزار سترہ میں گپتہ اس ماملے کو تتکالین کندری اگرہ منتری راجنات سنگھ کے سممکھ بھی اٹھا چکے ہیں وہ اوپراشتر پتی اور کندری اگرہ منتری کو پتر بھی لکھ چکے ہیں گار طلب ہے کہ گت 19 مئی کو پنجاب ایوم ہریانہ ہائی کوٹ میں ڈاکٹر سنگیتہ بھلا بنام پنجاب راجب ان کےس میں جسٹس راجبیر سہراوت کی بینچ نے پی ایو کو کندری وشب ودیالے بنانے کے ماملے میں کندر سرکار سے جواب دینے کو کہا ہے ہائی کوٹ نے کہا کہ پنجاب وشب ودیالے کندر شاسط پردیش چنڈیگر دوارہ وشیش روپ سے نیانترت اور شاسط وشب ودیالے ہے انتر راجیہ نکائے کے روپ میں وشب ودیالے کا چرتر پہلے سے ہی سماپت ہو چکا ہے ماتر پنجاب اور چنڈیگر یوٹی کی بھاگے داری ماتر سے اسے انتر راجیہ نکائے نہیں بنایا جا سکتا ہائی کوٹ نے اس ماملے میں کندری اگرہ منترالے اور شکشہ منترالے کو نردیش بھی جاری کیے برحل بڑھتے قدم کے حوالے سے اے این وی نیوز کے ذریعے ہریانہ کے بات میں اتنا ہی تنیواد